موسیقی شاہ کے لئے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لئے سجی ہے محفلے کونین مصطفیٰ کے لئے بنے ہیں دونوں جہاں زبان کوئی سے لیے شیری لیے بیان ملی زبان کوئی سے لیے شیری لیے بیان نہ ملی کیونکہ زبان ہے مد حت محبوب محبوب کبریاں کے لئے زبان ہے مد محبوب کبریاں کے لئے بنے ہیں دونوں جہاں محبوب 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 میرے کریم میرے کریم یا رسول اللہ میرے کریم میرے کریم میرے چارا ساز بن دا نواز تڑپ تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لئے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لئے اور حضور نور ہے محمود ہے محمود ہے محمود ہے محمود ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے سنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے سنا کے لیے زبان ہے مدہت محبوب کبریاں جگہ نئے عنوان ہے سنا کے لیے موزوز و محتشم حاضرین و ناظرین استقامت فی الدین بڑا اہم موضوع ہے بلکہ دین اسلام کی ابتدائی تاریخ اسی استقامت فی الدین سے ہی تعبیر ہے استقامت سے مراد اسلام کو عقیدہ عمل منحج قرار دے کر مضبوطی سے تھام لینا ہے استقامت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنے اور اس پر دوام اختیار کرنے کا نام ہے استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو توحید اور عوامر اور نواہی پر استقامت اسی طرح فرائض کی ادائیگی اللہ کی محبت اس کی فرما برداری کو لازم پکڑنے معصیت کو چھوڑ دینے اور اللہ کی حقیقی بندگی اختیار کرنے کا نام ہے استقامت فی الدین کی ضرورت مسلمان کو زندگی کے ہر موقع پر پڑتی ہے خصوصا غمی خوشی کے موقع پر جبکہ دین کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بالخصوص زندگی کے مختلف نامسائد حالات میں استقامت ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے ان حالات میں دین پر قائم رہنا اور صبر و سکون سے رضاِ الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا استقامت کہلاتا ہے اور جو انسان استقامت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر زبانِ حال سے وہ یہی کہتا ہے زمانہ مطرف ہے ایک ہماری استقامت کا نہ ہم سے کافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا راہِ الفت میں گو ہم پر بڑا مشکل مقام آیا نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا آئیے آج کی پیامِ محبت نشست کے خصوصی مقرر صحفزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب بخاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں استقبال کی نہرہِ تکبیر نہرہِ رسالت نہرہِ حیدری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین والعاقبت والمتقین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَقِمْ قَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ صدق اللہ لَزِيم إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على سیدنا مولانا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حضراتِ غیرامی آج کا موضوع استقامت فی الدین اور فکری بے راہ روی کے سو جہانات کا صد باپ یہ موضوع باہم اتنی ہم آہنگی رکھتا ہے کہ جب ہم فکری بے راہ روی کے صد باپ کی بات کرتے ہیں تو فکری بے راہ روی اور فکری گمراہی کے رو جہانات کا صد باپ صرف ایک ہی ہے اور وہ استقامت فی الدین ہے یعنی آج کے موضوع میں آپ کے سامنے مسالہ بھی بیان کیا گیا ہے اور اس مسالے کا جو واحد حل ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا ہے آج زمانہ پاکستان میں تو شاید ہم بڑے محفوظ ہیں لیکن پاکستان سے باہر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ہماری وہاں جو اگلی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں فکری اعتبار سے بے راہ روی کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے آپ مغرب میں چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں ہماری آنے والی نسلوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز رفعیدین سے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ داڑی کی سنت حد کہاں تک مقرر کر دی گئی ہے اور کیا ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک گروہ اہلِ بیعت کی بات کرے اور دوسرا گروہ صحابہ اکرام کی بات کرے میں اپنے ذاتی مشاہدے کے ساتھ آپ کو یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ وہاں ہمارے لوگ ہمارے دوست ہمارے بھائی اس لئے پریشان ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں الہاد کا شکار ہوتی جا رہی ہیں یہ بات کے مسئلے ہیں کہ نماز اور فقہ کے جذوی مسائل کیا ہے فروی مسائل کیا ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے ہیں اب یہ مسئلے ہمارے لذت کے لئے رہ گئے ہیں وہاں لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں ہماری پیدا ہونے والی نسلیں اللہ کے وجود کی منکر ہوتی جا رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتی جا رہی ہیں اور مستشرقین نے آج سے چالی سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال یا گزشتہ ایک سو سال سے جو تحریک چلائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبصورت سیرت پہ جو انہوں نے تانہ زنی کرتے ہوئے مختلف الزامات لگائے جس کے لئے حضرت زیاء علمت نے زیاء علمی کی آخری دو جلدیں استشراق کے نام پہ وقف کی ہیں اور ان سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے آج وہ اس حد سے اور اتنی رفتار سے یہ مسائل آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہو کر امت واحدہ بن کر امت مسلمہ بن کر پہلے اس کی وحدانیت کا دفاع کرنا ہے پھر محمد الرسول اللہ کی رسالت کا دفاع کرنا ہے باقی مسئلے بعد کے ہیں اپنی اپنی ڈیڑ ڈیڑ اینٹ کی مسجد بنا کر اور دین کی تبلیغ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر ایک امت بن کر اپنی آنے والی نسلوں کو الہاد سے محفوظ کر سکے آج اس لئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اس فکری بیراروی سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس لا دینیت کا جو توفان آ رہا ہے لا دینیت کا توفان آ رہا ہے اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو استقامت فی الدین کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے بڑا ایک خوبصورت موضوع بیان فرمایا ساکزادہ سید حرون الرشید شاہ صاحب نے اور استقامت کی اتنے واقعات ہمارے سامنے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کریں گے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کا انتظام نہیں کر سکتے تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے ایک تو استقامت کے حوالے سے بھی چند محروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو سارے دائی ہیں جو مبلغ ہیں اللہ کی طرف بھولانے والے ہیں جب تک دعوت کے اس اصول کو اختیار نہیں کریں گے جسے اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے تو اس وقت تک ہم فکری بیراربی کے رجحانات کا سدھ باب نہیں کر سکتے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموئذت الحسنہ وجادلہم باللتیہ احسن ارشاد فرمایا سب سے پہلے حکمت ہے اور اگر حکمت ہمارے پاس نہیں ہے ہم حکمت کے ساتھ اور حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ آپ حق تک پہنچنے کے لیے دلائل کی روشنی میں سفر تہہ کرتے ہیں اور حق میں آپ سفر کرتے چلے جاتے ہیں اور دلائل کی روشنی بگھرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ حق آپ کو بھی حق تک پہنچا دیتا ہمارے پاس آپ دلائل نہیں ہوتے ہیں ہمارے عقائد ہیں لیکن دلائل نہیں ہیں ہمیں عذبر نہیں ہیں ہمیں یاد نہیں ہیں توحید کے بارے میں کوئی سوال کرے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں جذباتی ہونے سے پہلے قائل کرنا ہے میرے بھائیوں جو خدا کے وجود کا منکر ہے وہ قرآن کی آیت سے کیسے قائل ہوگا خدا کا ہی منکر ہے تو خدا کے کلام کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تو آپ اگر صرف آیتیں ہی پڑھتے جائیں گے اور ان میں شدت کا ادھار ہی کرتے جائیں گے تو ان دلائل سے آج آپ اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے تو آپ کو وہ شدت نہیں چاہیے وہ دلیل چاہیے جو حکمت پر مبنی ہو والموئدت الحسانہ اور دوسرا درجہ ہے اچھی نصیحہ والموئدت الحسانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین سارا خیر ہاہی کا نام ہے حضرت زعولمت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اپنے فریق مخالف کو اپنی دلیل کے ساتھ یوں قائل کرنا چاہیں کہ اسے یقین ہو جائے کہ آپ جس بات کی طرف مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں میری خیر ہاہی ہے اس میں میری بھلائی ہے جب آپ اسے یہ یقین دلا دیں گے کہ وہ بھلائی ہے اور خیر ہاہی ہے تو پھر میرا رب اسے ہدایت بھی عطا فرما دے گا اور اگر آپ کا رویہ ایسا ہو اگر آپ کا انداز ایسا ہو آپ کا اسلوب ایسا ہو طرز گفتگو ایسا ہو کہ سامنے بیٹھا بندہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس میں میری خیر ہاہی ہے تو آپ کبھی اس کے لئے ہدایت کا سمان نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا جی اپنے طبیب کے پاس موالج کے پاس وہ جب انجیکشن کی اتنی بڑی سرنج لے کے باہر نکلتا ہے پھر وہ ہمیں قائل کرتا ہے کہ بھئی یہ سرنج لگنے کے بعد آپ کا درد دور ہو جائے گا آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا آپ کا انفیکشن مٹ جائے گا جب ہم اپنے سامنے اتنی بڑی سرنج دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی زبان ہمیں قائل کر لیتی اس میں تیری خیر خواہی ہے تو ہم اپنے وجود اس کے سپرد کر دیتے ہیں اب اللہ جانے اس میں خیر خواہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اس کا رویہ ہمیں قائل کرتا ہے اس کی دلیل ہمیں قائل کرتی ہے اور ہم ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں حضرت عزیل امت نے ارشاد فرمایا آج کے مبلے کو امت کا طبیب بننا ہے موالج بننا ہے حکیم بننا ہے ڈاکٹر کا بننا ہے اگر آپ سرنج لے کے باہر نکلتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کا رویہ انہیں خیر خواہی کا یقین نہیں دلائے گا لوگ آپ کا عقیدہ تسلیم نہیں کریں گے خیر خواہی کا یقین دلا کر جو بھی انجیکشن لگا دیں میرا رب اسے ہدایت عطا فرمائے الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام مسلم شیف کی حدیثیں بارکا تو صحابہ نرز کی آقا کس کے لئے خیر خواہی تو براکا نے اشارت فرمایا دین خیر خواہی ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور ساری امت مسلمہ کے لئے یعنی جسے بھی جو بات پہنچاؤ جب خیر خواہی کے ساتھ پہنچاؤ گے یقین دلا دوں گے بھئی اس میں تیرا بھلا ہے یہ آگ جلاتی ہے اس سے بچ جاؤ جب دلیل کے ساتھ قائل کر لوگے وہ آگ سے بھی بچ جائے گا میرا رب اسے جنت کی نعمتیں بھی آتا فرما دے گا لیکن کیونکہ ہمارا رویہ خیر خواہی پہ مبنی نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے علمیہ یہ ہے میرے ہاتھ پہ مائک ہے جو مرضی بول دوں میرے پاس میمبر ہے جو مرضی بول دوں میرے پاس ڈائس ہے جو مرضی بول دوں میری زبان حرکت کرتی ہے جو مرضی کہہ دوں سامنے والے کی تظلیل کر دوں تکفیر کر دوں تحقیر کر دوں توہین کر دوں جب تک ایسا کرتے رہیں گے تو پھر دین نہیں پھیلے گا دین تب پھیلے گا جب آنے والے کو آپ عزت دیں گے میرا رب تمہیں عزت عطا فرمائے گا تو فکری بیراراوی کے سامنے اگر آپ نے اس کا سدھے باب کرنا ہے بند باندھنا ہے تو قرآن کے اصول بھی تو اپنا ہونا قرآن کے اصول بھی تو اختیار کرونا ایک بندہ پورا مومن ہی نہیں بنا تو آپ کہتے ہیں تیری داڑھی پوری نہیں ہے اب یہ کون سی حکمت ہے یہ کون سی اچھی نصیحت ہے پہلے پانچ وقت کا نمادی بنانا ضروری ہے یا اس بات پہ بحث کرنا ضروری ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں اور سنت کی بحث میں آ جائیں جب تک ہمیں اب یہ نراز نہیں آپ نے ہونا لیکن مبلغین کا علمیہ ہے جب تک آپ کو خود فرض اور واجب کا فرق نہیں پتا جب تک آپ کو واجب اور سنت کا فرق نہیں پتا سنت اور نفل کا فرق نہیں پتا جب آپ کو مندوب اور مستحب کا نہیں پتا انے والے کو آپ کیا بتائیں گے جب تک آپ ان ادھلہ سمعیہ کو ادھلہ قطعیہ کو نہیں سمجھیں گے ہم زبان کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کام حرام ہے بھئی بتاؤ تو سہی نا حرام کام کے لئے دلیل کون سی چاہیے ہوتی زبان کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسا کرنا فرض ہے فرض کے لئے دلیل کون سی چاہیے ہوتی ہے کسی کو پتا ہے کتی و ثبوت کتی و دلالہ کیا ہوتا کسی کو پتا ہے کتی و ثبوت و زنی و دلالہ کیا ہوتا زنی و ثبوت زنی و دلالہ کیا ہوتا فرض فرض ہوتا کیسے ہے حرام حرام ہوتا کیسے ہے واجب واجب ہوتا کیسے ہے احناف اور غیر احناف میں واجب کا فرق کیا ہے تو جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو اس سے پہلے وہ اصول اختیار کیجئے ان توانین کو پڑھئے ان ذابطوں کو اختیار کیجئے جو کوہِ صفحہ پہ کھڑے ہوکے محمد الرسول اللہ نے اختیار فرمائے گا میرے آقا کی یہ مشہور حدیث میں بارکہ نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اونٹنی بھدگتی ہے نا اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں پکڑنے کے لیے وہ پاؤں کی چاپ سنتی ہے تو اور ہوش و حواظ سے ماورا ہو کے وہ اپنے انجام میں بد کی در باگنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کا مالک آ جاتا ہے وہ اپنے دامن میں اس کے لیے چارہ ڈالتا ہے گھاس ڈالتا ہے مانوس آواز سے اسے آواز دیتا ہے آہستہ آہستہ اس کا اروب ختم ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے گدموں آ کے سر رکھتی ہے میرے آقا نے اشاعت میں امت مسلمہ تمہاری مثال اس بدکتی ہوئی اونٹنی کی طرح ہے تم بدکتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہو میں گھاس اور چارہ ڈال کے مانوس آواز سے بلا کے تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تو خیر خواہی کا یقین دلائیے اپنے فریقے مخالف کو جب تک وہ نہیں ہوگا فکری بیرا روی کا یہ طوفان آکے بڑھتا جائے گا آپ کوئی بند نہیں باندھ سکیں گے آپ اندادہ کر لیجئے آج سے پچاس سال پہلے مدارس زیادہ تھے یہ آج زیادہ ہے آج سے سو سال پہلے مسجدیں زیادہ تھیں یہ آج زیادہ ہے کیا آج بار بی کیوں کی دکانیں زیادہ ہیں یہ مسجدیں زیادہ ہیں یا مدرس زیادہ ہیں یا خانقائے زیادہ ہیں یا پیر زیادہ ہیں یا مبلغ زیادہ ہیں یا پی ایش ڈی کرنے والے زیادہ ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے اثر کم ہوتا جا رہا ہے کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سو فیصد حق ہیں دوسرا سو فیصد باطل ہے حضرت سیدنا امام شافی نے ہمیں یہ نسخہ دیا تھا کسی کی فکری بیرا روی سے موڑ کر اسے راہِ ہدایت پر گامدن کرنا چاہتے ہو اسے اتنا تو یقین دلاو یار میں 99 فیصد سچا سئی ایک فیصد تو بھی سچا ہو سکتا ہے جب تک آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہوگا وجہ دن اور آپ گھینہ جب کوفہ تشیف لے گئے حضرت امام آزم کے مزار پہ تھے حضرت امام شافی اور احناف پیچھے تھے انہوں نے کہا حضرت آج آپ فجر کی نمات پڑھائیں جیسے آپ نمات پڑھائیں گے ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ شواف فجر کی نمات میں دعا کنوت پڑھتے ہیں حضرت کھڑے ہو گئے لیکن آج آپ نے تحقیق بھی چھوڑ دی آپ نے ترجیب بھی چھوڑ دی اور امام آدم کی فکر کے مطابق نمات پڑھائی سلام پھیرا مقتدیوں نے کہا حضرت آج ہم تو آپ کی نمات پڑھنا چاہتے تھے کہنے لگے میری نمات چھوڑو صاحب مزار کی حیاء میں میں نے اپنی تحقیق کو چھوڑ دیا ہے تو جب تک حیاء نہیں ہوگا محققین میں اس وقت تک آپ دوسروں کو خیر خواہی کا جذبہ اور اس کا یقین نہیں دیلا سکتے وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنُ اور تیسرا طریقہ کیا ارشاد فرمایا بھئی اگر مسئلہ سیدھی انگلی سے حل ہو جائے تو ٹیڑھی انگلی سے تو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر حکمت سے مسئلہ حل ہو گیا تو مویزہ حسنہ کی ضرورت نہیں نئی حل ہوا تو اچھی نصیحت اچھی نصیحت سے ہو گیا تو مجادلے کی ضرورت نہیں نئی ہوا تو پھر مجادلہ ہے اور کہا وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَنُ صرف مجادلہ نہیں کرنا صرف بحث نہیں کرنی صرف تقرار نہیں کرنی مجادلہ بھی احسن دلائل کے ساتھ ہونا چاہئے جیسے اللہ نے قرآن پاک میں مشرقین کے ساتھ مجادلہ کیا منافقین کے ساتھ مجادلہ کیا ابو جاہل کے ساتھ مجادلہ کیا اگر وہ رب ہو کر ابو جاہل سے مجادلہ کر سکتا ہے تو فری کے مخالف سے مجادلہ کے انہیں کر سکتا ہم کیا چاہتے ہیں مار دو ختم کر دو فنا کر دو واجب القتل ہو گیا گردن اڑا دو سر تن سے جدہ کر دو کیا یہی اسلوب ہے میرے رسول کا میرے آقا کریم علی تحییت و بس سنا نے یہی درس آتا فرمایا وہ پلک جھپکنے میں جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس نے بھی ابو جاہل کو مارنے کے لیے بدر کا نظام رکھا ہے بدر میں لے جا کے ابو جاہل کو مروایا ہے معاذ اور موپس سے مروایا ہے تو جب میرے رب نے ابو جاہل کو چشم زدن میں نہیں مارا بدر کے نظام کے ذریعے مارا تو ہمیں یہ سمجھایا میں رب ہو کے اتنا حوصلہ رکھتا ہوں تو بندہ ہو کے حوصلہ کے انہیں کر سکتا تو مجادلہ جب تک احسن نہیں ہوگا اب ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں جگڑ سکتے ہیں شدت کا وغیرہ کر سکتے ہیں آپ جب وطن عزیز سے باہر جائیں گے اپنی نئی نسل سامنے کھڑے ہو کہ جب سوال کرے گی تو اسے کیسے سمجھاؤ گے اب انہیں کیسے قائل کرو گے انگریزی ہم بولنا نہیں چاہتے عربی ہم سیکھنا نہیں چاہتے وہ زبانیں ہمیں آتی نہیں تو جب اردو میں ہم بات کریں گے تو وہ سامنے بیٹھ کے تو پپ جی کھیلیں گے آپ وہاں جا کے جب بات کرتے ہیں کسی ملک میں جا کے تو آپ کی جو جنریشن ہے وہ تو آپ کی بات سنیں گے آپ کی نہیں آنے والی نسل کو تو نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے فرنگیوں کی تعلیم ہے اسے پڑھنا نہیں ہے یہ حرام ہو گیا نہیں یہ حرام نہیں ہوا میں یہ پہلے بھی ارز کر چکا ہوں آج کے ابو جہل جس ٹول کو یوز کرتے ہیں آج کے محمدیوں کو بھی وہی ٹول یوز کرنا چاہیے اسی اسلوپ کو یوز کرنا چاہیے جیزا حکمت اختیار کیجئے فکری بیر عربی ختم ہو جائے گی معیزہ حسنہ اختیار کیجئے فکری بیر عربی ختم ہو جائے گی پھر مجادلہ آحسن کی بات ہے اور آخر میں پتہ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ دَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تم یہ تین کام کرو حکمت کے ساتھ معیزہ حسنہ کے ساتھ مجادلہ آحسن کے ساتھ اس کے بعد بھی کوئی کلمہ نہیں پڑتا تو پریشان نہیں ہوا رب جانتا ہے اس نے ہدایت کی سے آتا فرمانی ہے یہ تو میرے رب کی مرضی ہے وہ جانتا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ دَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اور دوسری بات آج ہمیں اپنی آنے والی نسل کو الہاد سے روکنے کے لیے عقلی دلائل کے ذریعے بھی باتیں سمجھانی ہوں گی عقل کی بھی ضرورت ہے علمائے کرام مبلغین محققین عقل بڑی لازم ہے ہمارا رویہ گزشتہ ایک عرصے سے ایسا رائے جہاں بھی عقل کا واسطہ پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کامی حرام ہے جہاں بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جہاں عقل کی ضرورت ہے سہانت کی ضرورت ہے ذہن لڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ گیم بھی حرام ہے یہ کام کرنا بھی حرام ہے اس رستے سے گزرنا بھی حرام ہے لیکن آج عقل کی ضرورت ہے حضراتِ اقرامی عقلی دلائل کے ساتھ تبلیغ کرو گے تو میرا رب ضرور انہیں ہدایت عطا فرمائے گا اَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِي إِلَى الْإِبِلِي تو کیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے کیسے اور بھئی کبھی کیسے بھی تو بات کیا کرو نا کبھی کیوں پہ تو بات کیا کرو نا ہم کیا کا جواب تلاش کرتے ہیں کیا کا جواب دیتے دیتے ہم یہاں تک پہنچ گئے آج سے کیوں اور کیسے کا جواب تلاش کرو میرا رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا کبھی کسی جانور کو دیکھ کے کیفہ خول قط پہ غور تو کرو جب مبلغ غور نہیں کرے گا تو مبلغ غور کیسے کرے گا جب محق غور نہیں کرے گا تو جس نے پیغام جس تک پیغام پہنچنا وہ کیا غور کرے گا اور بھئی جب تک امام غور نہیں کرے گا مختدی کیا غور کرے گا باپ غور نہیں کرے گا بیٹا کیا غور کرے گا پیر غور نہیں کرے گا مرید کیا غور کرے گا اور جس کی لوگ اتباع کر دیں جو متبوع ہے جب تک وہ غور نہیں کرے گا تو تابع کیسے غور کرے گا اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَا السَّمَائِ كَيْفَ رُوْفِيَا تو كَيْفَ رُوْفِيَا دی چھوٹا سا آپ نے یہ سائبان لگایا تو اسے بلند کرنے کے لئے آپ کو کتنے سہارے تلاش کرنے پڑے چھوٹا سا سائبان لگایا تو میرے رب نے وہ آسمان بلند کر دیا اور ارشاد فرمایا کبھی غور تو کرو نا جو کسی ساتون کا محتاج نہیں وہ ہدایت دینے کے لئے بھی کسی سبب کا محتاج نہیں لیکن اللہ نے تمہیں ہادی بنایا ہے تو یہ اس کی نعمت اور اس کا انتخاب ہے اگر وہ بغیر ساتون کے چھت کھڑا کر سکتا ہے بغیر سبب کے ہدایت بھی عطا کر سکتا ہے لیکن اللہ نے تجھے ہادی بنایا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی انتخاب کو حکمت کے ساتھ ادا کرتے جاؤ میرا رب تیرے ذریعے زمانے کو ہدایت عطا فرماتا جائے الالیبلی کیف خلقت وعلی السمای کیف روفیات وعلی الجبال کیف نصبت وعلی الاردی کیف سوتیات فذکر انما انت مذکر جب کیفہ پہ کیفہ 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 خلقت کیف روفیات کیفہ نصبت کیفہ سوتیات اس پہ غور کر لیا اب تم مبلغ بننے کے قابل ہو گئے ہو اب تم نصیحت کرو رب تیری نصیحت میں برکتیں پیدا فرمائے گا اور ایک زابیہ سے ذرا یہ بات بھی سمجھئے حضرت امام ابن کثیر نے نایات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مبلغ کا کام کیا ہے ان چار آیتوں کے بعد میرے رب نے کہا فذکر اب نصیحت کرو انما انت مذکر اب تم نصیحت کرنے کے قابل ہو گئے ہو چار چیزیں ارشاد فرمائیں افلا ینصرون الالعیبی لکے افخو لکا ارشاد فرمائے کبھی اونٹ کی طرف دیکھا ہے اللہ نے کیسے پیدا کیا یا اونٹ کیوں بیان فرمایا اونٹ صرف اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی اس ساری غیر انسانی مخلوقات میں اونٹ کو جتنا سبر عطا فرمایا ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا اور آخر میں کیوں کہ مذکر و مبلغ تک پہنچانا تھا دائی تک پہنچانا تھا کہ اگر اللہ نے اونٹ کو اتنا سبر عطا فرمایا ہے تو حضرت علامہ صاحب کیوں نہیں سبر فرماتے اگر اللہ نے اونٹ کو سابر پیدا فرمایا کی فخو لکت ذرا غور تو کرو نا اللہ نے کتنا اسے سابر پیدا فرمایا اور آپ دو دن تولیق کرتے ہیں اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ مبلغ سچا تب بنے گا جب رب اسے سبر کی توفیق بھی عطا فرمائے گا وَإِلَسَّمَاءِ كَيْفَ رُوْفِيَاتِ اور دوسری آیت میں ارشاد تو میں آسمان کی طرف دیکھوں میں نے کیسے بلند کر دیا ہے تو آسمان جیسے بلند ہے نا اسی طرح حضرتِ مبلغ کا عظم بھی بلند ہونا چاہیے اگر آپ کا عظم بلند نہیں ہوگا تو آپ مبلغ اور مذکر بننے کے قابل نہیں ہوں گے مذکر بننے کے قابل نہیں ہوں گے مذکر بننے کے قابل نہیں ہوں گے اگر آپ کا عظم بلند نہیں ہوگا پھر آپ مونس بن جائیں گے مذکر اور مذکر بننا چاہتے ہو تو عظم کو بھی بلند رکھو سبر بھی اختیار کرو رب تذکیر بھی آتا فرمائے گا نصیحت بھی آتا فرمائے گا وَإِلَا الْجِبَاءَ لِكَيْفَنُسِ بَتْ اور ارشادت میں پہاڑوں کو دیکھو میں نے کیسے نصب کر دیا پہاڑوں کا بھی عظم میں مصمم ہوتا زمانے کی کوئی چیزوں نے حیلا نہیں سکتی اور جس طرح حرون و رشید شاہ صاحب نے کہا میرا آقا نے ارشادت میں دائیں ہاتھ پہ سورج آ جائے پائیں ہاتھ پہ چاند آ جائے پھر بھی میں راہِ ہدایت کو نہیں چھوڑوں گا اتنا جب تک عظم مصمم نہیں ہوگا میرا رب برکت اتائی نہیں فرماتا وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَسُوتِ حَتْ اور چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا جس طرح یہ زمین تمہیں بچھی بچھی نظر آتی ہے نا جب تک تیرے وجود میں آجزی نہیں ہوگی میرا رب برکتیں آتا نہیں فرمائے گا تو سوچ بلند ہونی چاہیے سبر ہونا چاہیے عظم مصمم ہونا چاہیے اور انسان کے وجود میں آجزی ہونی چاہیے یہ چار اناثر جب ملتے ہیں پھر میرا رب تمہیں مبلغ بناتا ہے اور جب ایسے مبلغ ہوتے ہیں پھر وہ استقامت پھر دین کا درس بھی دیتے ہیں اور فکری بیرا ربی سے اپنی آنے والی نسل کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں اور استقامت کے حوالے سے جس طرح یہ بات آپ نے کیونکہ پہلے تفصیل کے ساتھ سن لی ہے کہ قربانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں مالی قربانی بھی ہوتی ہے کبھی جانی قربانی ہوتی ہے کبھی جسمانی قربانی ہوتی ہے جانی قربانی اور جسمانی قربانی میں بھی فرق ہے کبھی صرف جسم کا کوئی حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور کبھی ساری جان پیش کرنی ہوتی ہے اور استقامت پھر دین کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کبھی انسان کو روحانی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی پڑتی ہے عذیتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے خائشات کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں اس وقت تک استقامت نصیب نہیں ہوتی ہے یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اہلِ معرفت کے ہاں اولیاء اللہ کے ہاں یہ معروف ہے کہ کہ کرامت اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی استقامت ہے حضرت میاں شیر محمد سبشرق پوری رحمت اللہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے سوچا میں بیعت کروں گا جب کرامت دیکھوں گا چند دن گزر گئے تو کرامت کوئی ظاہری طور پر نظر نہ آئی تو جانے لگا حضرت نے روکا آپ نے اشارت فرمایا کیوں آئے تھے ارز کرنے لگا کہ آیا تھا بیعت کروں گا لیکن کرامت ہی کوئی نہیں تو کرامت کے بغیر میں نے بیعت نہیں کرنی آپ نے فرمایا اتنے دنوں میں کوئی ایسا کام دیکھا ہو جو شریعت کے مزاج کے مخالف ہو مطابق نہ ہو کہنے لگا ایسا کوئی کام تو نہیں دیکھا تو آپ نے اشارت میں کرامت کو چھوڑو اللہ نے ہمیں صاحبے استقامت بنایا ہے تو استقامت بڑا کام جس کے لئے جان کی قربانی مال کی قربانی جسم کی قربانی روح کی قربانی خواہشات کی قربانیاں بھی کرنی پڑ اور یہ جو واقعہ بھی آپ نے سنا حضرت سید نے صدیق اکبر نے جب سب کچھ قربان کر دیا اور تن کے کپڑے بھی قربان کر دیا اور صدیق اکبر نے پھر ٹاٹھ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ٹاٹھ کے لباس پہ بٹن نہیں لگے ہوئے تھے کانٹے لگے ہوئے تھے ادھر سے صدیق اکبر رسول اکرم کی بارگاہ میں آتے ہیں ادھر سے تائر سدرہ جبریل رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور جبریل نے کہا آقا یہ ابو بکر آ رہا ہے میرے آقا نے اشارت مہا کہا اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے پیام میں محبت بھیجا ہے اللہ نے پیام میں محبت بھیجا ہے اور ساتھ میرے رب نے اشارت فرمایا ہے میرے آقا ابو بکر کو بتا دو تیری استقامت کو میں نے قبول کر لیا اور تیرا یہ آج ٹاٹھ کا پہنا ہوا لباس مجھے اتنا پسند آیا ہے آج میں نے سارے عرشیوں کو ٹاٹھ کا لباس پہنا دیا تو یہ آسان تو نہیں تھا یہ کرنا حضرت سیدنا عثمان نے کہا نہیں یہ غزوہ تبوک جائش الوسرا کا معاملہ نا آقا نے خطبہ دیا کہا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر عثمان کھڑے ہوگے کہنے لگے سو اونٹ بما سادو سمان میرا آقا نے قبول کیا دوسری طرح توجہ فرمائی فرمایا اور ترغیب دیتا ہوں پھر عثمان کھڑے ہوئے کہ ایک اور سو اونٹ بما سادو سمان پھر میرا آقا نے کہا کہا آقا تین سو اونٹ بما سادو سمان آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرا آقا نے مسکر آ کے کہا عثمان تو تین سو اونٹ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے میں اللہ کی جنت میں محل تمہیں آتا فرماتا ہوں اور استقامت کا عجر بھی بہت بڑا ہے بس ہے بڑا اوکھا کرنا لیکن کر جاؤ تو عجر بہت بڑا ہے حضرت ابو سلمہ حضرت امہ سلمہ رسول اکرم کی بعد میں زوجہ بنیا اللہ نے کتنا مقام آتا فرمایا ابھی اس وقت ہجرت کا موقع تھا ابو سلمہ جا رہے تھے تو مکہ والوں نے روکا کہا کہ یہ زوجہ بھی یہاں سے لی تھی واپس کرو بیٹا بھی واپس کرو تنہا جاؤ چھوڑ دیا پھر حضرت امہ سلمہ کے پاس بیٹا تھا سلمہ ابو سلمہ کے خاندان نے کہا یہ ہمارا بیٹا تم واپس کرو خاند بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا مال بھی چلا گیا پورا سال حضرت امہ سلمہ اس ٹیلے پہ جا کے آنسو بہایا کرتی تھی جہاں جدائی ہوئی تھی حضرت ابو سلمہ کے ساتھ بس میرے رب کو کوئی پتہ نہیں کون سا آنسو پسند آ گیا امہ سلمہ کا وہ کل تک نیری امہ سلمہ تھی آج سارے مومنین کی ماں بن گئی کال تک صرف امہ سلمہ تھی آج امہ المومنین ہو گئی میرے آقا نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یہ جو روح کی قربانی دینا ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں جنگ قادسیہ میں حضرت خنسہ کے چار بیٹے قربان ہو گئے حضرت خنسہ اور کہتے ہیں قبول اسلام سے پہلے بس ان کا بھائی مرا تھا کسی جنگ میں ہر وقت روتی رہتی بلکتی رہتی مرسی یہ کہتی رہتی لوگ سمجھاتے ہیں اثر کوئی نہ ہوتا کلمہ پڑا تو جنگ قادسیہ میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بیٹے چلے گئے آپ کو تذہیت کرنے گیا تو کہنے لگے تذہیت کیوں کرتے ہو مبارک دو اللہ نے مجھے چار شہدہ کی ماں بنایا ہے کوئی ایک شہید کی ماں ہے کوئی دو شہیدوں کی ماں میں چار شہیدوں کی ماں ہوں تو پھر قربان جاؤو نا فاطمہ تو ظاہرہ پہ جو چار شہدہ کی ماں نہیں کامت تک جو شہید ہوگا حسین کے صدقے بیرہ رب اسے فاطمہ کی امیت ہی آتا فرماتا رہے گا تو حضرت اگرامی یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر یہ گلستان آباد ہوتے ہیں پھر یہ گلشن آباد ہوتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع تھا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بس ایک قدم دور رہ گیا ہے میرے صحابہ تم جنت میں پہنچنے والے ہو تو ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے ہاتھ میں کھجوریں تھی تو عرض کرنے لگے آقا کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے کتنی جنت دور رہ گئی میرا آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام اتنی دور رہ گی جتنا وقت صرف کھجور کھانے میں لگتا ہے تو کھجوریں پھینک کر کہنے لگے آقا کھجوریں اب جنت میں جا کر کھاؤں گا تو بہرحال یہ سفر ایسا ہے جو اس پہ چل پڑتا ہے پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہتا حضرت سعید بن خیسمہ خسیمہ نہیں خیسمہ رسول اترم نے جنگ بدر کا اعلان کیا تو ان کے والد حضرت خیسمہ اور حضرت سعید بن خیسمہ دونوں وہ کٹھے بیٹھے خیسمہ نے کہا میں جاؤں گا تم گھر رہو وہ کہنے لگا بہذور نا نا یہ معاملہ کوئی نہیں آپ گھر رہیں گے میں جاؤں گا پھر فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا تھا کرا ڈالا گیا پرچیاں ڈالی گئی تو پرچی حضرت سعید کے نام نکلے وہ جب جنگ بدر میں جاتے ہیں میرے رب نے پھر انہیں شہادت کی نعمت عطا فرمائی جنگ احد میں سعید بن ابی وقاس عبداللہ بن جاہش دونوں نے دعائیں کی تھی سعید بن ابی وقاس نے کہا مقابلہ کروں جنگ لڑوں ماروں تیری بارگاہ میں غازی کا مرتبہ پاؤں تو حضرت عبداللہ بن جاہش نے کہا میں ماروں پھر مارا جاؤں پھر ناک کٹے پھر کان کٹے پھر میرا مسلہ بنایا جائے سعید کہتے ہیں میں دعا کرتا رہا وہ دعا کرتے رہے میں آمین کہتا رہا جب شام کو دیکھا تو کان بھی کٹے ہوئے تھے ناک بھی کٹی ہوئے تھے میرے آقا اوپر کھڑے ہو کے آن سبح آنے لگے میں نے اس کی آقا کل انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے اس طرح ناک کان کٹ جائیں اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میرا رب سوال کرے کہ یہ کس نے کٹے تھے تو میں کہوں مولا تیری رضا میں کٹوا کے آیا ہوں اچھا یہ حوصلہ کہاں سے آئے گا کہ دعا بندہ خود کرے کہ مولا میری ناک کٹ جائے میرے کان کٹ جائے میری زبان کٹ جائے یہ وہ استقامت کا جذبہ ہے جو اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے جو آج بھی اختیار کرے گا جب تک وجود میں استقامت نہیں ہوگی آپ فکری بیراروی سے دوسروں کو روک نہیں پائیں گے بس آپ نے وجود کو استقامت والا بنا لو تیرے وجود کے صدقے میرا رب ساری امت کو امتِ مستقیم بنا دے گا جب فلک دوش ستاروں سے علجتا ہے کوئی جب فلک دوش ستاروں سے علجتا ہے کوئی جب زمین بر کے شراروں سے علجتا ہے کوئی بحرِ ظلمات کے داروں سے علجتا ہے کوئی ظلم کے راج دولاروں سے علجتا ہے کوئی ایسے استقامت والے کو ہمت کا نشان کہتے ہیں سر بکف مرد جگردار جوہ کہتے ہیں اب بڑے میں محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیار کے ساتھ آخر میں حضرت سفیرِ زیال امت پیر سیزاہی صدیق بخاری مددہ ذلالی کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں چند کلمات وازِ آنہ ہمیں آتا فرمائے اور ساتھ اس کے بعد دعا فرمائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم سراط اللہ دینا آننا متعالی میں اپنے بچے نے گفتگو سن رہا تھا اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی استقامت دے لیے انام والے دی غلامی دینا نصیب بندے اللہ دے محبوب بندے دی غلامی اختیار کریئے پھر اللہ نعمت عطا کر میں حضور دیال امت دی غلامی اختیار کی تھی تھی آج اللہ تعالی نے میرے بچے انہوں نعمت عطا کی تھی کہ نہ دیئے زبان کھول دیئے کہ دے خدا دے گل کر دے کہ دے مصطفیٰ دیئے گلان کر میں ساری گفتگو سن کے تمہنے حضور دیال امت رضی رہتان دا زمانہ یاد آ رہا تھا آپ جی طرح فارغ تیسیل اوہ کیائے اللہ ذر تو آپ نے دال محمدیہ گوثیہ دے اندر دو تعلیمہ دا آغاز کی تا تینی اور دنیاوی تعلیم دا لوگ کا انہیں اعتراضات شروع کر دیتے انگلیش بھی شامل تھی لیکن کچھ لوگاں نے آپ دی خدمت ارض کی تھی کہ جواب دے آپ فرمایا میرے کوئی جواب دینے دا وقت نہیں اگر میں غلط آنے اگر میں صحیح ہاں تو میرا کم لوگاں نے جواب دے گا وقت گزر گیا ایک چھوڑا جا واقعہ دو منٹ سیکنڈ جرد کر کے اجازت لینا سن انیس سو چورہ تر دے اندر میں بیرشید دیندر آذر تھا غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ آپ گفتگو فرما رہے تھا جنہی میں عرض کرنا چاہنا آپ نے ارشاہ سنوا ہے پیر صاحب نے نصاب بنایا میں بھی مخالفت کی تھی زیاد نے بھی بکر نے بھی لیکن آپ نے فرمایا میرا کم جواب دے گا وہ الفاظ قبلہ پیر صاحب دی زبان تھے تھا اسب تشریف فرما تھا آپ دیند اجزو انکساری تھی آپ دی گردن جوکی رہن دی تھی قرآن پاک سنن کے بھی آپ رون دے تھا حضور صاحب دی ناس شریف سنن کے بھی رون دے تھا اور وعد کرنا والدی خوبصورت گفتگو بھی آپ دے دل تیسر کر دی شاہ صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب نے نصاب بنایا صاحب نے مخالفت کی تھی آج میں اعلان کرنا اے نصاب شرکج بھی چلے گا غرب بھی چلے گا شمال بھی چلے گا جنوب بھی بھی چلے گا پیر صاحب نے آپ شاہ صاحب نے پوچھو کیوں چلے گا آپ فرما نے اس کے لئے چلے گا جسے علم اور عشق دوبے چیٹھاں کٹھیاں ہو جانے یعنی پھر پیر محمد کرم شاہ صاحب بن جانے پھر آپ نے ایک شیر پڑھا وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں ہم کلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں قریب ہی میں قدع ہونا خدا کی رحمت ہے نشہ دیکھا اتار کے آکھ میں پیتے ہیں مدد سامینی حضور دیالنم دی استقامت ایک آج سنوالا نے نعمت عطا فرمائے آپ نے میں آپ دی پوری زندگی خلاف شریعت کوئی کام نہیں دیکھ اور بہت بڑا عالم ہوندے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ لگ دینے کہ آپ بہت بڑے انسان تھا لیکن آپ نے بہت چھوٹا انسان سمجھ دیتا ہے میں ساری انہمت میری دعاو ایل تجائے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے انہوں حضور دیالنم دے نقش قدم چلنے توفیق عطا فرمائے دعا کریں دعا کرو سب تو پہلے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وعبارک وصلا افیادِ حضور دیالنمت اللہ ان دی قبرتِ کروڑا رحمت اندر ندول فرمائے ساڑھے ملکہ دن اللہ تا قیامت تا حشر عبادشات فرمائے کبلا صلی اللہ سیتے کاملہ عابدہ سائے اتا دیر ساڑھے سیرانتے قائن رکھے اور اللہ پاک دن بے دن اس آدارے نو ترقی اتا فرمائے اللہ میرے توڑے گناہ ماف کرے مل بیٹھنا قبول کرے اور میرے بچے نو اللہ قبول فرمائے میری آمن والی نسل بھی اللہ نعمت اتا فرمائے اور انہ نو استقامن دی نعمت اتا کرو ربنا آتے نا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ آخر آتے حسنتم واکعنا عذاب النار میرے دل کردہ دعا کرو اللہ میرے ملک ترحم کرو اللہ اپنے خزانج میرے ملک دا کرد دور تھے اللہ پاک منگائی دن جات اتا کرے اللہ صالح کمران اتا کرے انہوں نے پاکستانی بڑے دکھ گئنے مالک ساڑھی آل ترحم کا اچھا انسان اتا فرمائے اچھا کبول فرمائے اور سارے ٹی وی دے پروگرام تھے آجی عبدالروف صاحب دی زندگی برکت اور تمام دوستان تھے اللہ اپنی رحمت دن ندول فرمائے اور کامیابی اتا کرے صلی اللہ تعالیٰ رسولی اجمعین برحمت مصابد شکریہ دا اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ اللہ